بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جیسے آپ لوگوں نے بات کی اور سوال کیا اور آپ چاہتے تھے کہ اس حوالے سے کلیریفیکیشن اور ہمارا موقف واضح ہو کہ آج روزہ کیوں ہے اور رات کو ترابی کیوں پڑی تو اس حوالے سے میرا سمپل ریسپانس ہمارا سٹینڈ شروع سے یہ رہا ہے کہ ابھی موجودہ معاہدات میں پرانوں کی بھی بات کروں گا کہ دنیا میں کہیں چاند قابل رؤیت ہو اور آپزرویٹری اسے سپورٹ کرتی ہو ان ملکوں میں اگر چاند کا اعلان ہو جائے ریگارڈلیس آف ڈسٹنس اللہ یہ کہ دن رات کا فرق نہ ہو یہ بات ہوئی تھی اور لکھی بھی ہوئی تھی تو ہم اس حوالے سے اگلے دن رمضان کا آغاز یا اگلے دن عید کا اعلان کریں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنی میرے پاس ابزرویٹری کی ریپورٹس تھیں وہاں پر چلی سے لے کر اس پوری کی پوری پٹی میں درجنوں ممالک ایسے تھے کہ جہاں پر کلاس اے تھا اور کھلی آنکھ سے چاند دیکھا جا سکتا تھا اس میں سوری نام ہیں اور یہ ساری کی ساری پٹی ہیں اس کے علاوہ یہ جو ایفریقہ کی پٹی ہے اس میں گھانا ہو گیا گمبیا ہو گیا گنی بسا ہو گیا سریلیون ہو گیا یہ اس طرح کی علاقے تھے موریتانیہ تک ان سارے علاقوں میں بھی تھا یعنی پرفیکٹ کنڈیشن میں یہاں بھی دیکھا جا سکتا تھا اس کے بعد نیچے ایجبت تک جو اسلامی ممالکی ان سارے کے سارے میں اکلوڈنگ ساؤت افریقہ سی تھا بلکہ مراکو کے تو جو داخلہ ہے نیچے والے پارٹ میں بھی تھا اور اوپر سی تھا ہمارا کرائٹیریہ یہ تھا کہ ریگارڈلیس آف ڈسٹنس ان علاقوں میں جہاں بھی رویت کی خبر آ جائے گی اور ابزرویٹری کہتی ہے کہ وہاں پر قابل رویت ہے تو ہم اس کو کر لیں گے وہاں سے دیگر علاقوں میں مثلاً چلی میں چاند کا اعلان ہو گیا اور وہاں پر اے میں تھا اس کے علاوہ کئی ممالک جہاں پر ترابی ہوئی اور اگلے دن روزے کا اعلان ہوا ہم نے ایک ملک کو اسپیسیفکلی اس لیے بیان کیا جو نائجیریہ ہے کہ اس نائجیریہ میں یہ آپ اس کی پٹی دیکھیں یہ ساری کے ساری افریقہ کی یہ ساؤت افریقہ ہے اور یہ اوپر یہ ساری کے ساری پٹی ہے تو اس ساری پٹی کے اندر بی میں تھا اور آگے چل کر یہاں پر سی میں تھا تو ہم نے کہا کہ ساؤت افریقہ سی میں ہیں اور یہ باقی ممالک سی میں ہیں ڈیٹیل چاہیں تو سارے ملکوں کی ہمارے پاس ہے لیکن بریفلی ان علاقوں میں جہاں بھی نظر آئے گا ہم کر لیں گے یہ نائجیریہ میں اوفیشل اعلان ہوا وہاں کے سلطان نے کیا اور اس نے اس ورڈنگ کے ساتھ کیا جو ریکارڈ پر ہے کہ آج ٹونٹی نائن ہے حالانکہ سعودی عرب اور دیگر کی رات کو ٹونٹی نائن نہیں تھرٹیت تھی ہماری ٹونٹی نائن ہے اور اقارڈنگ ٹو دی ریپورٹ اینڈ مون سائٹنگ ٹومارو از فرس رمضان ہمارے لیے یہ اعلان انف تھا اقارڈنگ ٹو کرائٹیریہ اور صرف یہاں پر نہیں میں اگلی بات کرتا ہوں ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو ایشو بنایا سنی کا اور دیگر مسالے کا تو میں دو بڑی خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں اس کا تعلق ایک علمی بحث کے ساتھ ہے جس طرح ہمارے ہاں ڈیویجن ہیں تو دیگر دیوبند مکتب فکر کے لوگ بھی اس مسئلے میں ڈیوائیڈ ہیں فرق اتنا یہ ہے کہ ان کی جب ڈیویجن ہوتی ہے تو وہ اس طرح ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے وہاں ایک دوسرے کی کردار کشی نہیں کرتے وہ ڈیفرنس آف اپینین کے ساتھ اپنے اپنے لوگوں کو کنونس کر کے چلتے ہیں لندن سے لے کر گلاس کو تک ان کی یہی پوزیشن ہے کہ وہ بھی اسی طرح ڈیوائیڈ ہیں ان کی آن بھی یہ دونوں عوالے سے اختلاف ہیں ہمارے ہاں چونکہ اس مسئلے کو ایمان اور کفر کا سنی اور غیر سنی کا مسئلہ بنا کر اتنا ہائیلائٹ کیا گیا کہ لوگ کنفیوز ہوئے اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ سنی غیر سنی کا مسئلہ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اس وقت آج چھے تاریخ کو آپ نے تو اپنی سنیت بچا لی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں میں یا اپنے اپنے ذاتی جو ذاتی الکے تھے کلپ تھے وہاں بچا لی لیکن لندن میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو کہ یہاں بیٹھا ہوں اور اس طرح گلاسکو تک یہاں پر کریکل وڈ کی مسجد ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی کیپیسٹی ہے اور وہاں پر سنی مسجد ہے ویلزن گرین ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں سنی مسجد ہے اس کے علاوہ حیروں مسجد ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں وہ بھی سنی مسجد ہے اس سے نیچے آئیں المدینہ مسجد بارکنگ ہزاروں کی کیپیسٹی ہے ان کے نماز کی لوگ جاتے ہیں الفورٹ اسلامک سینٹر یہ اہل سنت کے بڑے بڑے مراکز میں سے ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں وہ علا حاضر قیاس یہاں سے لے کر گلاس کو تک کتنے کتنی جگہ ہیں اگر میں بیان کرنا بڑی بڑی مرکزوں کو بیان کروں تو کیا یہ سارے کے سارے سنیت سے خارج ہو گئے کیا ان کا صرف اس لیے سنیت سے تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے آج روزہ رکھا ہے اور رات کو انہوں نے تراوی کی ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ تو یہاں برطانیہ کی بات تھی میرے دوستوں میرے یاروں آج ترکی کا بھی روزہ ہے آج ملیشیا کا بھی روزہ ہے آج انڈینیشیا کا بھی روزہ ہے آج ایجپٹ سے لے کر اس پوری عرب پٹی کا سعودیہ کو بالکل ایک طرف رکھے جہاں آپ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں ایجپٹ کا روزہ ہے یہ سارے کے سارے سنی سٹیٹ ہیں بلکہ ترکی تو یورپ کی دہلیس پر اسلامی ملک ہے تو یہاں پر کروڑوں جو آبادی نے روزہ رکھا ہے اور درجنوں اسلامی ممالک نے آج روزہ رکھا ہے تو آپ کے اس کرائٹیریا اور اس بحث سے تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ٹاؤن میں میرے علاقے میں میری مسجد میں سنیت بچ گئی مگر پوری کے پورے ترکی میں سنیت رول گئی ایجپٹ میں سنیت رول گئی یہ ناجیریا گھانا چلتے چلتے یہ پوری کی پوری پٹی چلی تک سنیت رول گئی ختم ہو گئی اگر سنیت کا یہ کرائٹیریا ہے تو آپ کے ایک اعلان کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے اس وقت کروڑوں لوگ اور درجنوں ممالک سنیت سے خارج ہو گئے سنیت کو انہوں نے خیربات کہہ دیا طلاق دے دی اور یوکے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے رات کو کیا اور آج روزہ ہے وہ بھی سارے سنیت سے خارج ہو گئے یہ کرائٹیریا ہے تو اس کرائٹیریا پر آپ مجھے سمجھا دیں کہ ہماری سنیت کس کلب کا نام ہے اور کس انجمن کا نام ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سنیت اس لیے ہے کہ جنہوں نے گلوبل مون سائٹنگ پر یہ سارا کیا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فتح و رزویہ کا فتحہ ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ پر جائز ہے ٹھیک ہے مفتی امجدلی آزمی کا فتحہ ہے اور یہ جو رویت علمی کرتے ہیں جو آپ ترکی کے اندوستان کے عظیم مفتی شریف الحکمجدی صاحب کی نوزت القاری اس میں آپ کو میں ریفرنس دے سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ کیلکولیشن چونکہ اب اس طرح نہیں جیسے پہلے تھی پرفیکٹ ہو رہی ہے اگر کیلکولیشن مون کے حوالے سے پرفیکٹ ہو تو جیسے چاند کو ہم نے سورج کو ریپلیس کیا ہے اور اب گھڑیوں پر ہم کرتے ہیں خود نہیں نکلتے تو چاند کو بھی کریں گے ہمارے ایک بات بڑی شد و مس سے کہی جاتی ہے کہ چونکہ حضور نے فرمایا اور یہ سنت ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا صرف چاند دیکھنا حضور کی سنت ہے کیا پرانے وقتوں میں نمازوں کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے تھے تو اس وقت نہیں دیکھتے تھے کہ سورج ڈوبائی کا نہیں ڈوبا صرف اتنا فرق ہے کیا سنت کی تعریف یہی ہے کہ دیکھنے سے ہو کیا رسول اللہ کی سنت کی ہم تعریف نہیں کرتے سنت قولی سنت فیلی سنت عملی سنت تخریری کیا وہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے آج مجھے بتائیں کہ حضور کے دور میں گھڑی نہیں تھی لیکن کیا سورج کو چڑھتا ڈوبتا دیکھ کر نمازوں کو اوقات کرنا یا نمازیں پڑھنا وہ رسول اللہ کی سنت تھی کہ نہیں آج گھڑیوں پر آپ نے اس سنت کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا چھوڑا ہے نا آپ میں سے کتنے ہیں جو ہر نماز کے لیے باہر جاتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورج کا دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے گھڑیاں تو تھی نہیں ظاہر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عملی سنت تھی رسول اللہ کی آپ آج گھڑیوں سے آپ نے ریپلیس کی ہے چونکہ وہ چیزیں جو مقصودی عبادت تک علامت کے طور پر لے جاتی ہیں ان کی پوزیشن اور ہوتی ہے تو جن لوگوں نے کلکولیشن پر یا رویت علمی پر کیا ان کی بھی یہی دلیل ہے کہ جیسے وہ سنت تھی یہ بھی اسی طرح کا سنت کا معاملہ ہے اس سنت کو وہ کنٹینیوٹی ہے رسول اللہ کے مدعا اور مقاصد شریعہ کو سمجھنے کی تو اسی طرح یہاں بھی اگر چاند کی کلکولیشن پرفیکٹ ہے اگر ہم اس پر کرتے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ کی سنت اور منشاہ کے این مطابق ہے بہرحال یہ قلمی بحیث ہے اس پر ایک الگ بات کریں گے یہ جو بات کہتا ہے نا سنت رسول اللہ کی سنت رسول اللہ کی تو حضور کی سنت صرف چاند کے حوالے سے نہیں ہے حضور کی سنت نمازوں کے حوالے سے بھی ہے وہاں گھڑیا نہیں تھی تو وہاں پر آپ نے ایک سنت کو رپلیس کیا کے نہیں کیا اس کی بیٹر پوزیشن کی وہ کنٹینیوٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی یہ ایک مستقل بحیث ہے اس پر جب جہاں ایک بات کریں گے دوسری بات یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ جی نائجیریا کے سلطان نے کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے وہ فلانے جماعت کے ساتھ انہوں نے کہا ایک ہوتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ایک ہوتے ہیں وہاں کے مذہبی معاملات کے اعلانات اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ہمارے خود برطانیہ کے کتنے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ہے مگر براہ راست ہمارا ان سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے جس طرح ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں بندے کے تحفظات ہوتے ہیں اسی طرح نائجیریا کا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے دنیا کے ہر ملکہ مسئلہ ہے آپ جب کوئی اعلان کرتے ہیں وہاں کا ایک شریع اعلان وہاں کی علماء کی کونسل اور وہاں کا اسٹیٹ جب اعلان کرتا ہے تو آپ انڈیویجول فرد کو نہیں دیکھتے اگر فرد کو دیکھنا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی رویت حلال میں مختلف مسالک کے لوگ آئے ہیں مولانا اشتشاملک تھانوی مولانا عبداللہ صاحبان یہ اس طرح کے لوگ آئے ہیں وہ جب رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین بر کر اعلان کرتے تھے تو وہ آپ کے مسئلہ اور آپ کی فکر کے تو نہیں تھے تو آپ نے کبھی وہاں ان کو اس طرح ایڈریس کیا ہے کہ فلانے مسئلک کا بندہ چاند کا اعلان کرتا ہے نہیں آپ کہتے تھے یہ اسٹیٹ کا اعلان ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جو گوائی دیتے تھے کبھی آپ نے اس حوالے سے ان کو انیلائز کیا ہے کہ یہ اس طرح کا اس کا عقیدہ اس کا مسئلک اس کا نام اس کا طریقہ اس کا فلانہ یہ سارا مجھے سکسٹی ون جب سے رویت حلال بنی آج تک آپ مجھے وہ سارا بائیٹ آٹا دے دیں جنہوں نے گوائیاں دی ہیں ان سے یہ ساری چیزیں پوچھی گئی ہیں ان سے یہ ساری ڈیٹیل پوچھی گئی ہیں اگر وہاں پر ان چیزوں کو انوال نہیں کیا گیا اور کہا کہ یہ ایک سٹیٹ کا اعلان ہے تو یہاں بھی ایک میجورٹی آپزرویٹری کہتی تھی رویت ممکن ہے انہوں نے رویت کی وہاں پر خبر لے کر سٹیٹ نے اعلان کر دیا تو یہ سب سے ویلڈ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو جانچنے کا کہ جس میں وہاں سے خبر آناب کے لیے انف ہوتا ہے اب یہاں پر حیرت کی بات ہے کہ سٹیٹ کے اعلان کو ایک انڈیویجول میٹر میں ڈسکس کر کے کنفیوز کیا اور میں کبھی کبھی ان کو کہتا ہوں کہ جس سٹیٹ کے شخص کے بارے میں انہوں نے جس ریلیٹڈ فرقے کی بات کی ہے آج سے غالباً تین چار سال پہلے جب ہمارا ایشو بنا تھا تو اس سٹیٹ کے ہیڈ نے ہمارے ساتھ کی تھی اور جس فرقے کے ہیڈ کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں اس نے آپ کے ساتھ اگلے دن کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرقے کے ساتھ تعلق کے یہ نویت ہوتے جب اس سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ آپ جس عقیدے کے ساتھ جوڑتے ہیں اس نے آپ کے ساتھ کی تھی اور وہ لندن میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے انہوں نے کی تھی تو کیا ہم نے آپ کو بلیم کی ہے کیونکہ اس فرقے نے آپ کے ساتھ کی لہذا آپ ان کے عقیدے پر ہو گئے تو پھر ان کا آپس میں کیا لنک ہوا یہ چیزیں بلا وجہ مکس کرنا اور اسٹیٹ کے معاملات اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس سے تو پاکستان کا نظام رویت اور دنیا کا نظام رویت جو ہے چیلنج ہو جائے گا دنیا میں آپ کو فرد ملنا مشکل ہو جائے گا کہ جو چاند کا اعلان کریں اور پھر اسٹیٹ اس پر اس لیے یہ ایک لغو اور لایانی بحث ہے اور اس پر اگر کرنا ہے تو مجھے پاکستان کا جو میں نے کوسٹن ریز کیا ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ رہے ہیں اور آئیں گے اس کا بھی مجھے جواب دے دیں اور یہاں پھر اگر اسٹیٹ کوئی ڈسکس کرنا ہے تو ساؤت افریقہ ایٹس سیلف ایک نون مسلم اسٹیٹ ہے اگر آپ نے اعلان کوئی کرے اور چاند کسی نے دیکھا ہے گوائی کسی نے دیکھی ہے اعلان کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے تو ساؤت افریقہ کا اسٹیٹ کا ہیٹ جو ہے وہ کیا سنی ہے اس نے کیا آپ کا مسئلہ اختیار کر لیا ہے اگر وہ سنی نہیں ہے وہ آپ کا ہم مسئلہ نہیں ہے تو اور آپ اس کو انوال بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ظاہر ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایک بوٹ نے اعلان کیا ملک ساؤت افریقہ کا نون مسلم اسٹیٹ ہے تو اس لیے اگر وہاں کے لوکل معاملات چلتے ہیں اور وہ مسلم کنٹری ڈیکلیر ہو تو اس کے بعد یہ چیزیں بلکل غیر متعلقہ رہ جاتی ہیں اور آپ اس پر اگر جب چاہیں میرے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کچھ ساتھیوں کو بڑا شوق ہے آج کل رواج ہو گیا ہے پہلے کسی چیز کا چیلنج دینا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ جب کوئی دیتا تھا تو ہر ایک کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اب اس قدر فریقوینٹ لی اور اس قدر ہر کہو میں ہر کسے نہ کسے اعلان کرتا پھرتا ہے کہ چیلنج نہ دینے والا جو ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیسنٹ آدمی ہے اور اس نے کوئی جس کو عام لینگویج میں کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی ہوایی بات نہیں کی ہے اور تو یعنی اتنے چیلنج نہ دیں کہ لوگ سمجھے کہ چیلنج دینا بھی ہے بندے کی شخصیت بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنی شخصیت کو خود تباہ نہ کریں علمی بات کریں میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ چیلنج کو چھوڑیں جہاں جب چاہیں ہمارے ساتھ بات کریں کہ اس مرطانیہ میں تو آپ جب مطلع پر دو منٹ کے لیے چاند چار منٹ کے لیے آٹھ منٹ کے لیے بارہ منٹ کے لیے ہوتا تھا اور کسی اسلامی ملک سے اطلاع آ جائے آپ کے دستخط ہیں اس پر مراکش کے مطلع پر چاند موجود ہو لیکن وہاں سے اطلاع نہ آئے تو کسی بھی اسلامی ملک سے خبر آ جائے کر لیں گے آپ کے دستخط ہیں اگر یہ بات غلط ہے گمراہی ہے اس سے مسلک سے نکلتا ہے تو میرے محترم دستخط والے سارے علماء میں سے جو حیات ہیں وہ سارے پھر آئیں جواب دیں کہ برطانیہ کے مطلع پر جیسے اس دفعہ داخلہ میں چاند قابل رویت تھا نظر نہیں آیا کسی بھی اسلامی ملک سے خبر لے کر اعلان کریں گے اس کے تحت آج کیا اگر یہ غلط تھا تو یہاں پر آپ کے دستخط تھے اس حوالے سے اس قائدے کے حوالے سے نئی پیکٹ نہ جانے اور پھر وہ جتنے پیکٹ ہیں پرانے جہاں دو دو منٹ پر بھی آپ اعلان کرتے تھے یہ تو اس سے کہیں ایڈوانس صورتحال ہے آج آپ جس دن روضہ رکھے ہوئے چھے کو یہ بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ جس کا ایک رمضان کا روضہ رہ گیا ساری زندگی کا روضہ اس کو رپلیس نہیں کر سکتا یہ اس طرح کے فارمولے کے چکر میں ایک ایسی عبادت فرضی عبادت کو چھوڑنا جس کو زندگی بھر کا روضہ رپلیس نہیں کر سکتا جس کو آپ نے پہلے مختلف فارمولوں کے تحت پریکٹس بھی کیا ہے چلایا بھی ہے دیکھا بھی ہے کل حلہ کی بارگاہ میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے رسول اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہم کیا جواب دیں گے کہ اپنے فارمولے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے کروڑوں لوگوں کو نکال دیا مصر سے لے کر ترکی ہم فخر کرتے تھے کہ سنی اسٹیٹ ہے ہم نے اس کو سہایا کر دیا چونکہ وہ ہمارے کریٹیریا پر نہیں آتا لہٰذا وہ بھی جو احلان جو حکم آپ کا ترکی کے لیے ہے وہ ہی ہمارے لیے ہوگا نا اب آپ مجھے بتائیں کہ ترکی نے جس بھی کلکولیشن سے کی ہے کیا وہ سارا کا سارا گمراہ ہو گیا کیا وہ سارا کا سارا وہابی ہو گیا کیا وہ سارا کا سارا غلط ہو گیا یہ ملیشیا سارا یہ انڈونیشیا سارا یہ ایجپ سارا یہ سارا کروڑوں کا عالم اسلام کس مسلک کی بات کرتے ہو ہمارا مسلک تو وہ ہے کہ جس کی حقیقت اور جس کی جڑیں ترکی میں بھی ہیں ملیشیا میں بھی ہیں انڈونیشیا میں بھی ہیں مصر میں بھی ہیں گھانا میں بھی ہیں چلی میں بھی ہیں میں تو اس مسلک کی بات کرتا ہوں اہل سنت کی کہ جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے میں کس مسلک کی بات کروں کہ جو پوری دنیا ایک طرف ہو وہاں سے شہادتیں ہوں اور آپ کے اپنے چھوٹے سے کلب میں آپ کی ایک کرائٹیریا کے مطابق جواب نہ آئے تو جو مانے وہ سنی ہے جو نہ مانے وہ اس سے نکلے تو یہ جو برطانیہ میں لاکھوں سنیوں نے کی ہے لاکھوں سنیوں نے اور میں نے بڑی بڑی مسجدیں گنوائی یہ بھی سنیت سے فارغ وہ بھی فارغ سارے فارغ تو آپ کو یہ چھوٹی سی انجمن مبارک ہو اس کے ساتھ زندگی بھرجی ہیں جس کا نہ امت سے تعلق ہے جس کا نہ کائنات سے تعلق ہے میں پیر سلطان فیاد الحسن قادری صاحب کو پیر نیاد الحسن قادری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان علماء کو علامہ سعیدی صاحب جیسے لوگ جن کے شاگرد یہاں پر درجنوں کی تعداد میں اور ان کے آگے سینکلوں کی تعداد میں جتنے انگلیش بولنے والے آج دین کی بات کرتے ہیں مسلک کی بات کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی خیرات ہے ان کے علم کی خیرات ہے جن کے اہل سنت پر احسانات ہیں آج اس معمولی سے ایشو پر اور اپنے انا کی تسکین کے لئے ہم نے کتنے جلیل القدر اہل سنت کے لئے دن رات ایک کرنے والوں کو کس لائن میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی اس کوشش سے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی اس بدکلامی سے بدزبانی سے اور ارزام تراشی سے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں جن کے شاگرد مسجدوں میں کھڑے ہو کر جب بات کرتے ہیں تو ان کے استاد ہونے پر فغر کرتے ہیں یہ مفتی گل رحمان قادری صاحب یہ علامہ رسول بخ سعیدی صاحب یہ صاحبزادہ مصباح المالک صاحب یہ ان کے والد مولانا عبد المالک صاحب یہ پیر طیب الرحمان صاحب یہ اس جیسے درجن و برطانیہ بھر میں بلکہ سینکڑو یہ اہل سنت کی آن ہیں نام ہیں نشان ہیں یاد رکھیں نہ یہ کلب لیک میل ہوئے تھے نہ یہ آج ہوں گے آپ حق اور سچ کی خاطر بات کریں گے یہ بیٹھنے سننے کو تیار ہیں اور آپ کہیں کہ ہم ان کو فلانے بندے کو پیچھے لگا کر اور فلانے بڑھ بولے کو پیچھے لگا کر اور فلانے پروپیگنڈے کرنے والے کو پیچھے لگا کر بلیک میل کر لیں گے تو قسم خدا کی تم تھک جاؤگے تھک جاؤگے مگر جا الحق و وضاحق الباطل یہ حق اسی طرح چمکتا رہے گا اسی طرح روشن و منور رہے گا میں ان بزرگوں کو بھی ان کے چینل کو بھی اور ان علماء کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور چیلنج چیلنج کی کھیل کھیلنے والوں کو کہتا ہوں دعوت فکر دیتا ہوں میری باتیں علمی حوالے سے جب جہاں کہیں ڈسکس کرنا چاہیں کر لیں ہم بیٹھک کے لیے تیار ہیں بات کے لیے تیار ہیں یا خود سمجھ جائیں یا ہمیں سمجھ جائیں لیکن قوم کو گمراہ نہ کریں دیگر مسلق سے اکل لے دیگر مسالک میں نے بتایا کہ ان میں بھی اختلاف ہے لیکن چونکہ ان کے اندر ذاتی ہیٹریٹ اور ذاتی پرسنل گین والے افراد اس درجے اور لیول پر نہیں آئے ہیں جس پر ہم آگئے ہیں نتیجتا ان کا اختلاف ان کے درمیان رہتا ہے وہ ایک آج کر رہے ہیں دوسرا گروپ کل کر رہا ہے کتنوں نے اپنے مسلق کے لوگوں کو عقیدے سے نکالا کتنوں نے انہیں اپنی سنیت سے نکالا کتنوں نے ان پر فلانے فلانے کا الزام لگایا انہیں تو ایک لفظ بھی نہیں کہا آپ کو شرم آنی چاہیے اور حیاء کرنی چاہیے اتنی بے شرمی اتنی بے حیائی کہ خود آپ کی نہ دین کے لیے کوئی خدمات نہ آپ کی مسلق کے لیے کوئی پہچان نہ آپ کی مسلق کے لیے کوئی کنٹریبیوشن آپ چند کے چاند کے دو چار لفظ اور دو چار پیپر ہاتھ میں لے کر آپ پہلے سنت کے ٹھیکے دار بن گئے اور آپ چاند کے بھی ٹھیکے دار بن گئے اور اگر علمی بات کرنی تھی تو یہ علماء کل بھی آپ کی اپروچ میں تھے آج بھی آپ کی اپروچ میں ہیں کس نے علمی مذاکرے سے ان سے روکا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میڈیا وار میں آج آپ کو چند کرائے کے خرافات بکنے والے ملے ہوں گے لیکن یاد رکھو سیانے کہتے تھے جو کتہ دوسروں پر بھونکتا ہے اور آپ خوش ہوتے ہو دور نہیں وہ وقت کہ وہ کتہ کبھی تم پر بھی بھونکے گا جس کو خوشک ہوتے ہو کہ آج دوسرے پر بھونک رہا ہے جب تم پر بھونکے گا تو تمہیں بڑی تکلیف ہوگی اس لیے سیانے مغلزات بکنے والے اور بھونکنے والوں کو اپنے قریب نہیں رکھتے انہیں کسی نے کہا تھا نا کہ جو دوسروں کے لیے بھونکنے والا رکھتا ہے ایک دن وہ خود اس کے اپنے مقافات عمل کا شکار ہوتا ہے نہ ہمارا اسے بھونکنے کے لیے رکھنے والوں کا وطیرہ تھا نہ ہے علمی بات کل بھی آج بھی جہاں چاہیں ہم ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کروڑوں لوگوں کو برطانیہ سمیت جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے ان کو مبارک بات دیتے ہیں جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے علمی اختلاف کی وجہ سے نہیں رکھ سکے ان کے لیے بھی گڑ وشر ہیں نیک خواہشات کا اعتراب رکھتے ہیں پہلے بھی پہ چالیس پہ تالیس سال اختلاف رہا مجھے امید ہے کہ چلتے چلتے جب اہلِ علم بیٹھیں گے اہلِ اخلاص بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ کسی نے کسی جگہ کنارے لگے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان اہلِ علم کو اس مسئلے کو اچھے انداز سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا یہی میری گزارشات ہیں مزید کچھ بات ہوئی تو آپ سے انشاءاللہ کریں گے السلام علیکم اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ